سٹیٹ بینک آف پاکستان نے آئندہ دو ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرعہ سود کو بائیس فیصد پر برقرار رکھا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ستائیس جون دو ہزار تیس کو یہ شرعہ اکیس فیصد سے بڑھا کر بائیس فیصد کی تھی یوں اس وقت دنیا بھر میں شرعہ سود میں اضافہ کا روجان دیکھا جا رہا ہے مگر پاکستان میں مرکزی بینک کی جانب سے مقرر شرعہ سود اس وقت خطے میں موجود تمام ممالک سے زیادہ ہے اس وقت خطے میں موجود ممالک اور دنیا کی معیشتوں میں مرکزی بینک کی جانب سے کیا شرعہ سود مقرر کی گئی ہے نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں جاری معاشی بہران اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ عام آدمی کی زندگی کو بری طرح متاثر کرتا ہے ایسے میں حکومت کی جانب سے بلند شرعہ سود مسلسل موضوع بحث بنا ہوا ہے اگر دنیا بھر کے ممالک کی شرعہ سود کا موازنہ کریں تو اشیاء ممالک میں یہ شرعہ زیادہ ہے خطے میں موجود ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں اس وقت شرعہ سود سب سے زیادہ 22 فیصد ہے سرلنکا میں شرعہ سود 11 فیصد بھارت میں 6.5 فیصد جبکہ بنگلہ دیش میں 6 فیصد ہے چین میں یہ شرعہ سود 3.55 فیصد اور ایران میں 18 فیصد ہے اگر نظر ڈالی جائے دنیا کی بہترین معیشتوں کو تو اس وقت امریکہ میں شرعہ سود 5.5 فیصد برطانیہ میں 5 فیصد روس میں 8.5 فیصد کینیڈا میں 5 فیصد آسٹریڈیا میں 4.1 فیصد فرانس میں شرعہ سود 4.25 فیصد ہے اگر خلیجی ممالک میں شرعہ سود کا موازنہ کرے تو سعودی عرب میں اس وقت شرعہ سود 6 فیصد قطر میں 6.25 فیصد کوئت میں 4.25 فیصد اور متحدہ عرب امرات میں اس وقت شرعہ سود 5.4 فیصد ہے اب جائزہ لیتے ہیں کہ دنیا میں کون کون سے ممالک ہے جہاں شرعہ سود سب سے کم ہے تو اس میں صرف اہرز جاپان کا نام آتا ہے جہاں اس وقت شرعہ سود منفی 0.1 فیصد سویجر لینڈ میں شرعہ سود 1.75 فیصد نوروے میں 3.75 فیصد کوریا میں 3.50 فیصد ملیشیا میں 3 فیصد ہے شرعہ سود زیادہ ہونے سے ملکی معیشت پر منفی اثر پڑتا ہے اندرونی اور بیرونی قرضوں میں ہوشر با اضافہ ہوتا ہے جس سے معیشت مزید دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے